ازرائیل کے لیبنان میں زمینی آپریشن شروع کرنے کے بعد سے ہجباللہ بری طرح تمتم آیا ہوا ہے اور ازرائیل کے دوارہ کی جا رہی ایر اسٹرائک کا بدلہ وہ مسائل اٹیک کر کے لے رہا ہے ہماس کے ازرائیل پر ہوئے حملے کی برسی کے دن ہجباللہ نے ازرائیل کے بندر کاہ شہر ہائفہ اور تیبیریاز میں بھیشور مسائل حملہ کیا تھا ازرائیل کے انصار جس میں دس سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے تھے لیبنان میں گوریلہ یدھ میں پارنگت ہجباللہ کے لڑا کے ازرائیلی سینکوں کو زمین پر تو ٹکر دے ہی رہی ہیں ساتھی مسائل حملوں سے ازرائیلی سہروں کو بھی دہل آ رہی ہیں تازہ حملے میں لیبنان کا ہجباللہ ازرائیلی راجتھانی تیل عویف پر فیراسمان سے آفت بن کر ٹوٹا دعویٰ ہے کہ لڑاکوں نے ازرائیل کی جاسوسی ایجنسی موساد کے مکھیالے کے پاس ایک ازرائیلی بیس پر راکیٹوں سے حملہ کیا ہجباللہ نے بتایا کہ اس نے تیل عویف کے پاس آئی ڈی ایف کے گلی لوڈ بیس کو نشانہ بنایا لڑاکوں نے اس بیس میں آٹھ ہزار دوسو سینک خوفیا یونٹ پر دھاوا بولا جسے ازرائیلی سینہ کی سب سے بڑی اکائی بتایا جاتا ہے اس میں کئی ہزار ازرائیلی جوان شامل ہیں جو کی موساد مکھیالے سے یہ سٹا ہوا ہے لڑاکوں نے سینٹرل ازرائیل پر جم کر راکیٹ برسائے ہجباللہ نے بیان جاری کرتے ہوئے تازہ حملے کو خیبر آپریشن کا ہی حصہ بتایا بتا جاتا ہے کہ لڑاکوں نے اسرائیلی ٹھکانوں پر ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے حملوں کو انجام دیا وہ اسرائیلی سینہ نے ہجباللہ کی اور سے ہوئے ہوای حملوں کی پشٹی کی ہے آئی ڈی ایف نے لیبنان سے ہوئے حملوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ حملے میں پانچ راکٹ داگے گئے جن میں سے کچھ کو روک دیا گیا باقی کھلے علاقوں میں گرے جس سے کوئی چھوٹ یا بڑا نقصان نہیں ہوا ہجباللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ آپریشن لیبنان اور اس کے لوگوں کی رکشہ کے لیے کیا گیا اور اسرائیلی وائیو سینہ کی بربر بمباری کے جواب میں کیا گیا تھا مہیا آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ ہجباللہ کے راکٹ حملوں نے اس علاقے کو کئی موچوں کے یدھ میں جھوک دیا ہے ہجباللہ لگاتار اسرائیلی ناگری کو پر حملہ کر تناف کو بڑھا رہا ہے اس کے علاوہ ہجباللہ نے اپنے کئی راکٹ لانچروں سے پشمی گیلیلی میں ایڈمیٹ ہنیتہ اور شلومی کی بستیوں پر بھی بم برشا کی یوز ایجنسی ٹی اے ڈبل ایس کے مطابق لیبنان سے ہوئے حملوں کے چلتے اسرائیلی شہروں اویویم ڈالٹن اور یورون میں ہوایی حملے کی الارٹ سارن بھی بجے اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہجباللہ کے تازہ حملوں کا اسرائیل نے بھی اسی کی بھاشا میں بڑا جواب دیا ہے آئی ڈی ایف نے لیبنانی راجدانی بیروت میں ہجباللہ کے خوفیہ مکھیالے پر حملہ کر حساب چکتا کر دیا اس سے پہلے ہجباللہ نے اسرائیل کی اتری چھوڑ کی مکھیر ٹھیکانوں پر راکٹ اٹیک کیا تھا سمہو نے اتری اسرائیل کے رڑنی تک طور پر سب سے اہم نمرا بیس پر ہوای حملے کیا ساتھی جل الالم سائٹ پر لڑاکوں نے گھات لگا کر حملے کو انجام دیا بتایا گیا کہ اسرائیلی بلوں کے وہان اور ان کی ٹکڑیوں پر بھی ایک ایک کا راکٹوں سے حملے کیے گئے ہجباللہ نے کرمیل کیفر فریڈم اور بیت ہلیل میں بستیوں اور ہائفہ شہر کے اتر کے کئی گاؤں پر بھی راکٹ داگے تھے ہجباللہ لڑاکوں کے ہوای حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں اپنے زمینی آپریشن کو تیز کیا ہے ہمارے لڑاکوں کے لیے